دوستو کیسے ہو آپ لوگ سواگت آپ کا پیچھ سے ایک نیوڈ میں بات کریں گے سوپر شاپ رباس کی کلکی فلم کے باکس اس کلکشن کے بارے میں آج کلکی فلم کو دنیا اور کی وقس پہ چھپڑ فار کمائی کرتے ہوئے سیونٹی ٹو ڈیز کمیڈ روچ کے بات کریں گے ان سیونٹی ٹو ڈیز کے اندر کل کی فلم نے ہندی بیلٹ میں کتنے کمائی کی تیلگو میں کتنا کلکشن کیا آل انڈیا میں کتنے کمائی کی اور آورس مارکٹ میں کتنے کمائی کیا ہے پہلے دن سے لے کے اب تک یہ فلم دنیا اور کی وقس پہ کتنے کمائی کر کے کنی کنی موز کی ریکارڈ کو توڑنے میں سب لو پائی گئے فلم کا لائف ٹیم کلکشن کتنا ہوگا سب کو جانیں گی اس ویڈیو میں فلم کو کتنا پرافٹ ہوا ہے دوستو ویڈیو بہت زیادہ اوپی ہونے والی ویڈیو میں آگئے بڑھنے سے پھر چھوٹی سب بھنتی ہے اگر آپ لوگ سپر سٹا پرباس ڈارلنگ کی ڈین فینز ویڈیو کو لائک کر دیں چلالوں کو سسکیب کر دیں ویڈیو کو شروع سے لیکن تک دیکھے گا پرباس کی دوست اب تک پوسٹ پرنڈگ موویز میں آپ کو بدنا چوں گا ریدے سیام نے لائف ٹیم میڈیا میں جو اچھی خاصی کمائی کہنے کے بعد دنیا مرکی وقس پہ دو سو پندرہ کروڑ کی کمائی کی تھی آدھی پورش مویز نے دوزہ تئیس کے ٹائم دنیا مرکی وقس پہ چاس سو ساٹھ کروڑ کی کمائی کی پرباس کی جو لاسٹ چار موویز ریلیز ہوئی انہوں نے دنیا مرکی وقس پہ پچیس سو بیس کروڑ کا دھندہ کیا ہے لیکن دوست میں آپ کو بدنا چوں گا پرباس اس دیش کی شان اس دیش کی پیچانے پرباس کی بہو بلی پارٹ ورن نے لائف ٹیم میں دنیا مرکی وقس پہ چھے سو پچاس کروڑ کا کلیکشن کیا تھا بہو بی ٹو نے لائف ٹیم میں دنیا مرکی وقس پہ اٹھارہ سو دس کروڑ کی کمائی کی تھی ساہو مووی نے لائف ٹیم ویڈ وقس پہ چاہ سو اکتیس کروڑ کی کمائی کی تھی جبکہ ریادہ سیم نے دو سو پندرہ کروڑ کا کلیکشن کیا تھا دنیا مرکی وقس پہ آدھی پورش مووی نے چاہ سو ساٹھ کروڑ کی جبکہ سلار پارٹ ورن نے سا سو پانچ کروڑ کی کمائی کی اور کلکی فلم نے گیارہ سو چالیس کروڑ کا دھندہ کیا تھا پرباز کی لاسٹ سیمور موویز کا جو ویڈ ویڈ کلیکشن بند تھا وہ پانچ ہزار چاہ سو گیارہ کروڑ کا بند تھا بھائی اب تک کا سب سے ہائیسٹ کلیکشن ہے جتنے بھی ویڈ ویڈ کے بڑے بڑے سپر سٹارو کی لیٹرز پانچ یہ موویز آپ لوگ اٹھا کی دیکھ لو وہ کلکی فلم کا پرباز کی موویز کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اتحاس کے پرنوں میں اتنا فنٹیسٹک کلیکشن کسی نے سوچا نہیں تھا جو کلکی فلم نے کر دکھا ہے جب کلکی فلم کو ہندی بیلٹ میں ریلیز کیا گیا تھا کلکی فلم کا زیرو ہائپ تھا لیکن اس کے بعد بھی کلکی فلم نے شاندار کمائی کر کے سب کو چوکھا کے پریشان کر دیا ہے باہیسا میں آپ کو اتنا چوں گا بکمائی شوپے پری سیل میں سپر سٹار تھالاپا دی ویڈے کی دراغیٹر سٹاف فال ٹائم اوگن کی غیرہ لاکھ اکانوی ہزار ٹکرس بیچے جیلیئر مووی نے گیارہ لاکھ چورانوی ہزار ٹکرس بیچے تھی انیمل موی نے بارہ لاکھ چونچتر ہزار ٹکرس بیچے تھے جبکی شاہر گبن کی فژوان Space جوان نے اسРЕع پارٹ 1 بھی نہیں ہے است quyادشان کر دی پر منظرست 3 ہزار ٹکر Executive veins چوبیس میں ریلیس ہونی دا گوٹ موینے کلکی فلم کے بکم آئی شوپے پری سیل کے ریکارڈ کو نہیں توڑ پائی گئے میں آپ کو بتانا چوں گا سپسہ پراباس ازدیش کی شان ازدیش کی پچھا نے ان کی بہوبلی پارٹ ون نے لائف ٹیم دونیا بھرکی بکس پہ چھو سو پچاس کروڈ کی کمائی کرو بہوبلی ٹو نے اٹھارہ سو دس کروڈ کا دھندہ کریا تھا اب دو ساب لوگ اندازہ لگو سلار پارٹ ون نے لائف ٹیم دونیا بھرکی بکس پ پہ کتنی کمائی کرے گی پاندرہ سو یا پھر دو ہزار کلوڑ کی کمائی کرے گی سلار ٹو آپ لوگ اپنا اپنیم کامس سیکشن میں ضرور ڈلے گیا دو سلار ٹو آپ کو میبی دوزہ چھبیس میں کنفرم دیکھنے کو ملے گی یا دوزہ پچیس کے لاسٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اب دو سو کلکی پارٹ ون نے دونیا بھرکی بکس پہ گروہ سیلیکشن میں بارہ سکلوڑ کا نمبر کرو کراس کر دیا ہے آپ لوگ اندازہ لگو کلکی کلکی فلم کا پارٹ ون بارہ سکھ روڑ کی کمائی کر چکا ہے کلکی فلم یعنی کلکی ٹو بوکس پہ کتنی بڑی کمائی کرے گی اب بھائی صاحب کلکی پارٹ و یعنی کلکی کا سیکول کلکی ٹو کی جو شوٹنگ آنے والے چھے سے سات پانچ منت کے اندر سٹارٹ کر دی جائے گی کلکی فلم کے ڈریکٹر کا کہنا کہ ہم لوگ کلکی ٹو کی شوٹنگ ہے آنے والے پانچ سے چھے منت کے اندر ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے میں بھی دوزہ چ کلکی فلم جو کنفرم آپ کو ہے دوزہ چھبیس کے فرسٹ پارٹ میں دیکھنے کو ملے گی ویل آپ لوگ اپنا پرڈکشن کومرس سیکشن مضبطن آپ لوگ سلار ٹو اور کلکی ٹو کو بڑے پردے پر دیکھنے کے لئے ایک سائٹیڈ ہو کر نہیں اپنا اپنیم کومرس سیکشن میں ضرورہ لے گیا اب بات کر لیتے کلکی فلم کے باکس کلکشن کے بارے میں سوپر سٹر پرواز کلکی فلم کا برجٹ ہے چھے سو کروڑ کا جس نے اپنے پہلے دن دن دنیا برکی ورکس پہ ایک سو ایک اینوے کروڑ کی کمائی کر کے سلار کا ایک سو اٹھر کروڑ کا ریکارڈ توڑ دیا اور کیج ایف ٹو کا ایک سو پینسٹر کروڑ کا ریکارڈ توڑ دیا تھا کلکی فلم نے دوسرے دن دنیا برکی ورکس پہ ایک سو سات کروڑ کی کمائی کی اور تیسے دن سیچڈے کو 117 کروڑ کا دھندہ کیا تھا ڈے فور کو کل کی فلم نے سنڈے کو دنیا برکی بکس پہ 140 کروڑ کی کمائی کیا کہ پہلے چار دن لگاتار دنیا برکی بکس پہ 100 کروڑ سے اوپر کمائی کی تھی اور کل کی فلم نے چار دنوں کا اندر آل انڈیا میں 314 کروڑ کی کمائی کیا کہ دنیا برکی بکس پہ 555 کروڑ کی کمائی کی تھی دوستو کل کی فلم نے جو پہلے چار دنوں کے اندر دنیا مرکی بکس پہ پانس سو پچپن کلوڑ کی کمائی کی ہے ٹریپل آر مووی نے کیجف ٹو نے جوان پتھان نے پہلے چار دنوں کے اندر کلکی فلم جتنی ورل بکس پہ کتنی کمائی نہیں کی تھی دوستو یہ بات سچ ہے پہلے چار دن کے کلکشن کے اندر کلکی فلم نے ورل بکس پہ ٹریپل آر کیجف ٹو جوان پتھان کو بچھاڑ کے رکھ دیا ہے میں آپ کو بتنا چوں گا کلکی فلم نے کیول آٹھ دنوں کے اندر ہی ساسو پچاس کلوڑ کی کمائی کر کے کیول پندرہ دنوں کے اندر ہزار کلوڑ کا نمبر کراس کر لیا تھا باو بے ٹو نے دس دن لگایا تھے ہزار کلوڑ کی کمائی کرنے کے لیے کلکی فلم نے پندرہ دن لگایا ہزار کلوڑ کا نمبر کراس کرنے کے لیے کیجف ٹو ٹریپل آر موی نے سولہ سولہ دن لگایا تھے ہزار کروڑ کا نمبر کراس کرنے کے لئے شاروگان کی فلم پتھان 27 دنوں کا تو جوال نے 18 دن لگائے تھے ہزار کروڑ کا آخرے کو ٹچ کرنے کے لئے لیکن دوست میں آپ پھر دار نہیں چوں گا کل کی فلم نے دوسرے ویک کا اندر دنیا امرکی حقس پر 243 حقق کمائی کی تھی تیسرے ویک کا اندر دنیا امرکی حققس پر 106 حققق کمائی کی تھیちو رب میں اٹھا میں کل پھر کے پانسوں تو واکتہ تاپنا دنیا اور ستر لاکھ روپے کی کمائی کرکے کل کی فلم نے آٹھ میں ویک کا اندر دنیا مرکی ورکس پہ تین کروڑ کی کمائی کری نو میں ویک کا اندر کل کی فلم نے دنیا مرکی ورکس پہ پوری دوستو ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کا دھندہ کیا اور کل کی فلم نے دس میں ویک کا اندر دنیا مرکی ورکس پہ پینتیس لاکھ روپے کی کمائی کی آج کلکی فلم کو ویلڈ ریوکس پہ ریلیس ہوئے گیاروہ ویک چلو کلکی فلم آج بھی دوستو پرڈے ایک دو لاکھ روپے کا ہم کو کلکشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لگ بہ دوستو کلکی فلم کا لائف ٹیم کلکشن دی آنڈ چکا کلکی فلم دے اکتر کو دنیا ورکی ورکس پہ تین لاکھ روپے کی کمائی کی ڈے ستر کو پانچ لاکھ روپے کی ڈے سیونٹی ٹو کو کم سے کم تین لاکھ روپے کا کلکشن کو دیکھنے کو ملا ہے ہندی میں دو لاکھ روپے کا تیلوگو میں ایک لاکھ روپے کا تیمیل آورس مارکٹ اورڈیا کی دوسری بھاشوں میں آج تے دس سے پندرہ دن لائف ٹیم کلکشن ختم ہو چکا ہے کلکی فلم میں بھی دو سیونٹی ڈے سیونٹی تھری ڈے سیونٹی فور کو سجلو سنڈے کو تھوڑا سا ہندی بیلٹ میں جمپ لے سکتی ہے اب لوگ یوں بول لو کہ کلکی فلم نے لائف ٹیم ہندی بیلٹ میں پورے تین سو کروڑ کی کمائی کی ہے ساؤت انڈسٹی کی ریپورٹ کی انصار لائف ٹیم تیلوگوں میں دو سی نینانوے کروڑ ستہ لاکھ روپے کی کمائی کی ہے لائف ٹیم تیمیل میں چھتیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا دندہ کیا ہے لائف ٹیم مالیہ لین میں اٹھائیس کروڑ کی کمائی کی کرنا میں آٹھ کروڑ کا کلکشن کرکی آل انڈیا میں چھے سو اٹھانوے کروڑ کی کمائی کی ہے چھے سو اٹھانوے کروڑ نبے لاکھ روپے کی اور کل کی فلم میں 660 کروڑ کی دنیا ورکی ورکس بھی نہیں ورکس پہ کمائی کر کے شارکوان کی فلم جوان کا لائف ٹیم انڈیا کی ساری بحاجوں میں 643 کروڑ کی کمائی کرنے کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے کل کی فلم میں لائف ٹیم انڈیا گروہ سلیکشن میں 284 کروڑ کی کمائی کی ہے کل کی فلم میں لائف ٹیم اوور سمائٹ میں 298 کروڑ کی کمائی کر کے کل کی فلم نے لائف ٹیم دنیا میں کی بقس پہ گیارہ سو چھتر کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی کمائی کی ہے اب دو سو کل کی فلم نے لائف ٹیم آور سمارٹی میں کم کلیکشن کیا کل کی فلم کو کم سے کم لائف ٹیم میں آور سمارٹی میں تین سو سلیکے تین سو پچاس کروڑ کا کلیکشن کرنا چاہیے تھا لیکن کل کی فلم یہ نہیں کر پائی کل کی فلم کو لائف ٹیم تیلوگوں میں بھی چارس کروڑ کی کمائی کرنی چاہیے لیکن کل کی فلم یہ بھی نہیں کر پائی ہے ویل کل کی فلم شارکان کی فلم جوان کا گیارہ سو باؤن کروڑ کا ریکارڈ کروڑ کے پتھان کا ایک ہزار چون کروڑ کا ریکارڈ کروڑ کے انڈیا کی ٹوپ فائب لسٹ میں جنہوں نے ویلڈ بوکس پہ ہائیسٹ کمائی کی نمبر فائی پہ ریپلیس ہو چکی ہے اس ویڈیو میں آپ کو جو بھی انفرمیشن دیو ہنڈر برسن ریجل میں آپ کو ملتا نیکس ویڈیو میں جو کہ ہوگی آپ کو کچھ خاص آپ لوگ اپنا اپنے اوپینیو کامل سکشن میں ضرورہ لے گا آپ کو کل کی فلم کیسے لگی ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک سیئو سن